لوشپا میں جاری سیاسی گھماسان نے بیہار میں حلچل پیدا کر دی ہے بیہار کا ایک مجبوط دھڑا پشپتی کمار پارس کے ساتھ انڈیے کے ساتھ ہو گیا ہے جبکہ دوسرا دھڑا چراغ کے ساتھ بیہار میں اپنے ارز تتوکی لڑائی لڑا رہا ہے ایسے میں چراغ کو ساتھ لانے کو لے کر آر جیڈی نے قوایت تیز کر دی ہے تجسوی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب چراغ پاسوان کو فیصلہ لینا ہے میری اور سے ان کے لیے دروازیں ہمیشہ کھلے ہیں اسی کڑی میں آج نئی دلی استھت بارہ جنپت آواز پر آرجری کے قدعور نیتا وہ پورو منتری شام رجک نے چراغ پاسوان سے ملاقات کی ملاقات کی تصویر کو انہوں نے اپنے فیس بک پر پوشٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج نئی دلی استھت بارہ جنپت آواز پر آدرنیے بڑے بھائی سورگیر رامویلاس پاسوان جی کی دھرم پتنی شریمتی رینا پاسوان جی وہ ان کے پتر وسانسد شری چراغ پاسوان جی سے ششت چار ملاقات کیا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ باتیں کیا ہوئیں یہاں ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پایا ہے لیکن راج نیتی کے جانکاروں کی مانے تو تیج اسوی کے اشارے پر شام رجک نے چراغ پاسوان سے ملاقات کی ہے ان دونوں نیتاؤں کے بیچ بیہار کی سیاست میں جاتی آدھارت جوڑ گھٹاو پر وستار سے چرچہ کیا گیا تاکہ آنے والے سمیں انڈیا کو شکست دی جا سکے بتا دے کہ پانچ جولائی سے جاری اشرویاد یاترہ کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لوشپا کے ادھیاکش اور جمعوی سانسد چراغ پاسوان آج اچانک دلی لوٹے دلی میں اپنی پارٹی کے لیگل سیل کے ساتھ میٹنگ کر دلی ہائی کوٹ کی طرف سے ٹپنی کے آدھار پر چرچہ کی بتایا یہ بھی جارہا ہے کہ چراغ جلد لوگصبہ ادھیاکش سے ملاقات کرنے کی کوشش میں بھی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ لوگجنشکتی پارٹی کی طرف سے دلی ہائی کوٹ میں ایک یاچکہ دائر کی تھی جو لوگصبہ کے ادھیاکش اوم بیڑلا کے اس فیصلے کو چنواتی دی گئی تھی جس کے ذریعے ان کے چاچا پشپتی کمار پارس لوشپا کے سنسدی دل کا نیتا گھوشت کر دیے گئے تھے ہائی کوٹ نے یہ کہتے ہوئے سنوائی کرنے سے منع کر دیا کہ جب کیس چناؤ آیوگ جیسے سامویدھانک سنسدھان کے پاس پینڈنگ ہے تو پھر اس پر ہم کیسے سنوائی کر سکتے ہیں تو انہی طرح کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے آپ ہیڈ لائنز بیہار کے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں